دوستو پاکستانی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر اپنا ادھار واپس لینے والا وضاحت اور دلیلیں دیتا ہے کہ پائی مننو میرے پیسے واپس چاہی دیا یونان کی اتنی عبادی نہیں جتنے پاکستان میں یونانی دوا خانے ہیں لوگ اوپن مائنڈٹ تو اتنے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی بھی ہو جائے تو جنازے پر بھی مائے اچھی بہو کی تلاش کا رہی ہوتی ہیں دنیا بجلی پر ٹرینے کاریں اور بسے چلا رہی ہیں اور ہم اگر اسری بھی چلائیں تو فریج بند کرنا پڑتی ہے اور یہاں پر لڑکیوں کے تو کیا ہی کہنے دو چار کتابیں پڑھنے کے بار گھر کے کام کاجو سے بچنے کے لیے پرائیوٹ سکولوں میں ٹیچنگ شروع کر دیتی ہیں بجوں کا مستقبل جائے بھاڑ میں پاکستانی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر دودھ والا دودھ میں پانی ملانے کے بعد بچا وہ پانی زمین پر بیٹھ کر پیتا ہے پوچھے تو کہتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر پانی پینے سنت ہے ہماری مساجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کو تعلہ لگا دیا جاتا ہے تعلہ اس لیے کہ مسجد سے کوئی ٹوٹی اور پنکھیں نہ چوری کر لے ہمارا معاشرہ ہی ایسا معاشرہ ہے جہاں پر جسم بیچنے والی کو تواف جبکہ اس کا جسم خریدنے والے کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے پاکستان میں جس کو روزگار نہیں ملتا وہ جالی پیر بن جاتا ہے آستانہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور اوپر لکھواتا ہے کہ بابا آپ کی ساری منتیں پوری کرے گا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ دربار کی مرمت کے لیے تعاون کریں شکریہ تو چلی آج کی اس اپیسوڈ میں کبھر پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانیوں کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے دوستو کہتے ہیں کہ عاشق جہاں بھی ہوں ان کا برا ہی حال ہوتا ہے لیکن پاکستان میں تو ان کا حال کچھ زیادہ ہی برا ہے جانو مانو سے بات کرنے کے لیے بیچاروں کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جناب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر جگہ پر اپنا سر گسانے کی عادت ہوتی ہے اس بھائی کا نام تو گریز بوک کا ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے پتہ نہیں یہ لوگ اُلٹی سیدھی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر پاکستانیوں کو پتہ چل جائے کہ شادی میں بڑا گوشت ہے تو پھر ان کا شادی میں شرکت کرنا فرض بن جاتا ہے شادی کے لنگر پر تو یہ تباہی پھیرتے ہی ہیں لیکن چھوڑتے ہڈیوں کا بھی کچھ نہیں دوستو اپنے ہولی ووڈ کا سپائیڈر مین تو دیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو میں پاکستانی سپائیڈر مین کو بھی دیکھ لیں جو پاکستان کی گلیوں میں خجر خوار ہو رہا ہے اوپر سے اس کی گلتی یہ کہ یہ پی ٹی اے کا سپورٹر ہے جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں لگتا ہے جلدی اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا دوستو دنیا میں ہر چیز اجاد کرنے والے کا پتہ چل چکا ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ نسوار کس نے اجاد کی وہ تو اس خان بھائی کی مہربانی ہے جس نے پوری قوم کو باور کروا دیا کہ اصل میں نسوار اجاد کس کی ہے اور ذرا اب یہاں پر رن مرید فرائز بھی دیکھ لیں جس کے ایک کونے پر لکھا ہے کہ جس نے بیگم کا دل دکھایا اس نے رکشا چلایا اور دوسری سائٹ پر لکھا ہے کہ رنہ نال بہارا لگتا ہے یہ ریڈی والا رن مریدو کا آج جی ہے دوستو گرمیوں کے آتے ہی لوگ تربوس کو اتنا انجوائے نہیں کرتے جتنا ان تربوس بیچنے والوں کا شکل ملہ دیکھ کر عوام انجوائے کرتی ہے اس بھائی نے تو تربوس بیچنے کے لیے اپنے تربوس کا کچمبر کر دیا دوستو کہتے ہیں کہ لاتو کے بوت باتو سے نہیں مانتے لیکن پاکستانی باتو سے نہ ماننے والوں کو جوتو سے منوا لیتے ہیں یہاں اس بھائی کے جوتے کا کمال دیکھیں اب ذرا اس جوان کو دیکھیں جو سڑک میں کھڑا ہو کر کلفی کھا رہا ہے پتہ نہیں اس کی کلفی کب ختم ہوگی لوگ اس کی کلفی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اب ذرا ہمارے اس لیجنڈ کو دیکھیں جو کھیرے کے بندل بنا رہا ہے کھیرے ایڈجیسٹ کرنے کا اس کا انداز تو الگ ہی لیول کا ہے اسی لئے جب بھی کوئی سبزی خریدے تو دو کر کھائیں دوستو نمبر ایکسینج کرنے کا تو آج کل ٹرینڈ سا چل پڑا ہے دھنبی میں ابھی ٹھیک طرح سے دانا پڑتا نہیں اور مشن شروع ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں دیو داس پاروں کے ساتھ نمبر ایکسینج کر رہا ہے اب ذرا اس خان بھائی کے کام دیکھیں جو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے یہ کھین جانے کے بندل بھی ان کے کام دے کر شرماتے ہوں گے دوستو چپل کو سب سے زیادہ حطرہ مسجد کے باہر ہوتا ہے اور یہ جناب چپل کو تعلیٰ لگا کر چور کے لیے اور بھی آسانی پیدا کر رہے ہیں اب ذرا یہ لوگوں کا جھگاڑ دیکھیں جنہوں نے چار پائی میں سپرنگ لگا کر اسے اتنا لگزری بنا دیا ہے کہ اسے اترنے کا دل ہی نہ کرے دوستو آج کا لوگ اٹھتے بیٹھتے نہاتے کھاتے پیتے ایون کے کوئی کام کرتے ہوئے بھی مران ہن کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں پتہ نہیں عوام کو اس بندے سے اتنی محبت کیوں ہے اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نوچی مرنگے یار کسٹیا یار کسٹیا یار کسٹیا یار کسٹیا یار کسٹیا باری کر رہلے اے آخی تک کن کپ ہوئی کننے اے کن کپی تڑا بیا کر سوائے کن کپی دے کیوں رہے تھے سابون دانی میں کیا ہوتا ہے سابون دانی میں سابون ہوتا ہے نمک دانی میں نمک ہوتا ہے سرما دانی میں سرما ہوتا ہے تو پھر مچھر دانی میں انسان کیوں ہوتا ہے کیسا لگا میرا مجاک بیل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ پائے ملتے ایک سی نیکس ویڈیو پسند آئے تو